بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے عباد ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش عباد رکھ گیا جی ہاں جی آج ہم بنا رہے ہیں مرک چنے جو کہ بہت ہی مزیدار بہت ہی رذیز بنیں گے اور بنانا اس کو نہایت ہی آسان ہے تو جھٹ پرٹ سے بنے والی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی سب کو پسند آنے والی ہے تو سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب چاری رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کریں تو جی سب سے پہلے ہم جو ہے اس کے لئے چکن کے لیں گے چکن میں نے یہاں پہ ون کے چکے قریب لیا ہے اور پیاس جو ہے تقریباً دو سائز میڈیم سائز کی پیاس آپ اس طرح کاٹ لیں پیاس کے ساتھ ہم گھی اس میں شامل کر دیں گے اور دو بڑے سالن والے چمچ جو ہے وہ آپ کیک اس طرح ڈال لیں اور پیاس کو ہم دو رسی براؤن کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے تیز پات کے دو تین پتے ہیں تین چار لونگے ہیں ایک جو ہے پتائی باتیاں کا پھول آپ لے لیں اور دو بڑی لچیاں وہ اس میں ہم ڈال لیں گے ساتھی فلیم جو ہے وہ ہماری میڈیم ہے اور ہم مسائلے کو تقریباً دو منٹ کے لیے اس کو ہرکا سا سوٹے سے کر لیں گے کہ ہمارے جو ہے تھوڑی سی کچھ کچھ ہی آجائے اس کے اندر مسائلوں میں اور پیاس جو ہے تھوڑی سی اور براؤن کر لیں گے تو ہمارا پیاس کا جو کلر ہے وہ اچھے سے براؤن ہو چکا ہے اور اس کو اچھے سے ٹینڈر کر لینا ہے چکن جو ہمارا فرائی ہو جائے اور ساتھی ہم نے اس کے ساتھ لسن جو ہے وہ پیسا وہ میں نے ٹوٹیبل سپون لسن لیا ہے تین سے چار اری میچے لیے ہیں اور ادرک بھی آپ اس طرح باریک باریک سی کٹ لیجئے اور یہ سب چیزیں ہم جو ہے وہ چکن کے ساتھی شامل کر دیں گے اور تقریباً فائف منٹس کے لیے ہم میڈیم فلیم پر اس کو اچھے سے فرائی سا کر لیں گے اور ساتھی آپ یہ جو گرم مثالے میں نے تیز پات اور خدای پاتین کے پھول اور بڑی لیکشن ڈالی ہے تو یہ آپ ساتھی ڈال دیا کریں تاکہ یہ بھی ساتھ ہمارے چکن کے فرائی ہوتے رہے اور اس سے جو ہے وہ بہت ہی مزیدار اور لذیذ سی خوشبو جو ہے وہ ہماری انہینس ہوگی اور ساتھی ہمارا جو ہے پیسے وے یہ مثالے وہ ڈالیں گے تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون جو ہے وہ پیساوہ دھنیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں نے پیسیوی مرچے لی ہے ہاف ٹی سپون اس میں کوٹیوی مرچے ہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے تو وہ اس میں شامل کر دیں گے اور سارے مثالوں کو بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے شامل کرتی جائیے اور اپنے مثالوں کو جو ہے وہ اچھے سے ہم بھونتے رہیں گے کہ ہمارا چکن بھی اچھے سے فرائی ہو جائے اور سارے مثالیں گرم مثالیں بھی اچھے سے اس کے ساتھ اچھے سے فرائی ہو جائے اور ان کی سمیل جو ہے بہت اچھے سے اس کے ساتھ سب اندھینس ہو جائے تو تقریباً فائف منٹس ہو چکے ہیں ہمارا جو ہے سارے مثالیں اچھے سے بھون چکے ہیں تو اب ہم پانی ڈال کر چکن کو گلانے کے لیے رکھ دیں گے تو تقریباً میں نے ایک سے ڈیرھ گلاس جو ہے اس میں پانی کا شامل کر دیا ہے اور فلیم آپ میڈیم کر دیجئے اور اس کو کور لگا کر ہم تقریباً 15 منٹس کے لیے اس کو گلنے کے لیے کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر میں نے چنے جو ہے اوور نائٹ کے لیے بھگو دیا ہے تقریباً تقریباً 250 گرامز جو ہے یہ چنے ہیں اور اس کو میں نے سورہ ڈال کر جو تھا وہ بھگو دیا تھا اور اس میں نمک ڈال کر اس کو بال لیا تو بس ہمارا یہاں پر مثالہ بھی جو ہے اچھے سے 15 منٹس ہو چکے ہیں اور یہ اچھے سے جو ہے اس کی یخنی جو ہے ساری بہت ہی مدے کی چکن کی سب اس میں شامل ہو چکی ہے اور اب ہم اس کے اندر جو ہے چنے وہ ڈال لیں گے تو آپ نے سوڈے والا پانی جو ہے وہ نکال کر اور بس چنے جو ہے وہ آپ اس کے اندر شامل کر دیں اور تھوڑے سے چنے جو ہے وہ میں نے نکال کر الگ سے رکھ دیئے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ تھوڑا گرائنڈ کر کے وہ اس میں ڈال لیں گے تاکہ ہماری گریوی جو ہے مرچنوں کے اچھے سے بننے تو یہ تھوڑا سی چنیں میں نے الگ سے رکھتی ہیں اور اس طرح آپ اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں اور یہ جو ہمارا گریوی کا مسالہ جو ریڈی ہوا ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال کر اور اچھے سے اس کو بیٹ کر لیں گے تو یہ بہت ہی زبردست ہماری گریوی کے اندر یہ سب آپ چیزیں ڈالیں گی اس طرح آپ اسے ہوئے چنیں گرائنڈ کر کے ڈالیں یا اس طرح بیٹ کر کے ڈالیں تو بہت ہی اچھا جو ہے وہ فلیور اس کے اندر آئے گا تو یہ ساری جو ہے ہم نے گریوی کے اندر یہ گریوی والے جو بلکل بیٹ ہوئے چنیں ہیں گرائنڈ ہوئے چنیں ہیں گرائنڈ ہوئے وہ اس میں شامل کر دیں گے تو اس سے فلیور جو ہے وہ بہت انہینس ہو جائے گا اور ہماری جو وہ گریوی بھی ہے وہ تھیکس ہی ہو جائے گی تو بس ہم اس کو تقریباً 15 منٹس کے لیے کور لگا کر اب دم پہ رکھیں گے تو جناب 15 منٹس ہو چکے ہیں اور ہمارے جو چنیں ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہو کر بہت ہی مددار مرک چنیں جو ہے وہ ریٹی ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی لذیذ بہت ہی امدہ چکن چنیں جو ہے وہ ریٹی ہوئے ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو بالکل اسی طرح ٹرائی کیجئے اور بتائیں کومنٹ میں کہ یہ میری ریسپی جو ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے تو دیجئے ہمارے مرک چنیں جو ہے وہ ریٹی ہو چکے ہیں اور دیکھئے کیا زبردست یہ اس میں جو ہے کلر بھی آیا ہے اور بہت ہی یہ فلیور میں بھی بہت ہی ٹیسٹ میں مددار ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے تو جھٹ پٹ سے بنے والی یہ ریسپی ہے بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی مدد کی یہ ریسپی جو ہے یہ بنتی ہے تو آپ بھی جو ہے مرک چنیں بلکل اسی طرح اسی طرح اسی طریقے سے بنائیں تو وہ بہت ہی لذیذ بنیں گے تو آپ تھوڑا سی چنیں جو ہیں وہ اس کی گرائنڈ کر کے اس کو اس میں گریوی میں شامل کر لیا کریں تو اس سے جو فلیور ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے تو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے یہ آپ لوگوں کی طرف سے میک موٹیویشن ہوتی ہے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش آباد دکھیں آمین اللہ حافظ